ہیلو فرنڈز آپ کے چینل ٹیکنیکل اکیڈمی میں میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سپراؤٹ گیک یا پیکو ورکرز پر ایمازون پرائیم یا ایمازون آڈیو پلس کی جو جابز آتی ہیں وہ آپ کس طرح سے ایک سیمپل ٹرک کے ذریعے انہیں ڈن کر سکتے ہیں unlimited account create کر سکتے ہیں جسٹ ایک ایماز آڈی سے اور ایک موبائل نمبر سے تو دوستو ٹرک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے request ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے کیونکہ میں اپنے چینل پر sprout گیک سے لیٹے جو بھی جابز آتی ہیں ان کی ٹرکس والی جابز کی ٹرکس والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں دوستو اپنی ٹرک کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ پرائیم ویڈیو والی جو جاب ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے میں آپ کو یہ جاب بھی کر کے دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو audible prime کی جو جاب ہے وہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا میں نے آرڈی ایک جاب پہلے بھی کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ یوٹیوب کی لنک کو اوپن کریں پھر اس کے بعد اس کی description میں جو لنک ہے وہی amazon prime ویڈیو کی لنک ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس براؤزر پر آپ sprout giggs یا پیکو ورکس کی جاب کا ورک کر رہے ہیں یا اس سائٹ پر آپ اس براؤزر پر آپ اس سائٹ کے ذریعے ارنے کر رہے ہیں آپ نے اس براؤزر میں amazon ایکاؤنٹ create نہیں کرنا بلکہ الاعدہ سے کوئی ایک براؤزر play store سے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر میں نے firefox کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ہر بار جب آپ ایکاؤنٹ بنائیں تو آپ ایکاؤنٹ بنانے سے پہلے firefox کو long press کیجئے app info کو press کیجئے اس کے بعد storage and cashier کے button کو press کیجئے یہاں سے آپ clear storage کر لیں clear storage کرنے کے بعد ہم back پر آئیں گے اور youtube والی اس لنک کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم اپنے firefox براؤزر میں سے open کریں گے یہاں پر میں firefox براؤزر کو open کر لیتا ہوں اور اس کی جو ایڈریس بار ہے اس کے اندر میں لنک کو paste کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں ہماری یہ لنک open ہو رہی ہے اچھا فرینڈز آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ ایمازون کا کوئی سا بھی ایکاؤنٹ create کرنا چاہیں تو آپ نے اپنے جو موبائل کا انٹرنیٹ ہے اسے restart کر لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کے موبائل کی جو IP ہے وہ change جاتی ہے اس لنک کو میں یہی پہ touch کر لیتا ہوں یہی سے یہ open ہو جائے گی اور youtube والی لنک کو ہم یہاں پر close کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو watch with prime start your 30 day free trial اس کو جی ہم touch کر کے open کر لیتے ہیں یہ ہم نے touch کیا اور یہاں پر یہ open ہو رہا ہے create new account کو touch کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایک نیا account create کریں گے آپ نے جس email id سے بھی unlimited account create کرنے ہیں آپ سب سے پہلے وہ email id select کر لیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس میں نے یہ اس fake email id سے دو account پہلے ہی amazon کے بنائی ہوئے ہیں تیسرا ایک اور بنا لیتے ہیں اس email id کا نام ہے kashi khons 396 تو آپ نے اپنے جو chrome browser ہے اسے open کر لیتا ہے اور اس کے ایک نئے tab کو open کرنے کے بعد آپ نے gmail.trick کو type کرنا ہے یہاں سے دیکھیں یہ پہلی site ہے email generator اس کو آپ نے دوستو touch کرنا ہے touch کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو green color کا dot بنا ہوا ہے اس dot کو touch کرنا ہے اور google mail کو select کر لیتا ہے یہاں پر آپ نے generator کا جو یہ ball لکھا ہوا ہے اسے erase کر دینا ہے اور اس کی جگہ پر آپ نے اپنا fake email id والا جو address ہے first address ہے main address وہی ڈال دینا ہے یہ kashi khons 396 یہاں پر generate کروں گا تو دیکھیں اس نے بہت سارے emails generate کر دیا ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک email آپ pick کر لیں میں یہ third والا copy کر لیتا ہوں اور اسے amazon کی جو district form ہے اس میں میں پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں اسے پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس میں میں کوئی سا بھی name لکھ لیتا ہوں for example یہاں پر میں خان کا شرک دیتا ہوں اور یہاں پر password type کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے verify email پر touch کرنا ہے اب یہاں پر ہم سے یہ puzzle مانگے گا ہم نے اس puzzle کو solve کرنی ہے تو اس کے بعد میں اسے as a audio slack کر لیتا ہوں کیونکہ یہ puzzle مجھے ذرا سمجھ نہیں آرہی دیکھتے ہیں audio میں کہتا ہے type one of the two following words spoken by me contained but by her own average and are not proposed to her by the latter either average average اب submit کر دینا ہے تو یہ دیکھیں successfully ہماری جو human verification اب ہمیں اپنے email id پر code receive ہوگا opt کا ہم اپنا email id open کرتے ہیں اسے refresh کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر ایک opt ایک آکان جو code ہے وہ مل گیا ہے اسے میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد اسے یہاں پر paste کرنے کے بعد verify کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم سے یہ mobile number مانگ رہا ہے تو آپ نے ایک ہی mobile number سے unlimited amazon account کیا سے بنانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے یہاں پر جو google کرو میں ایمازون ٹائپ کرنا ہے اور ایمازون کو open کر لینا ہے یہاں پر میں ایمازون ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ایک آرل ایڈ ایک آنٹ بنایا ہوا تھا تو اسے میں لاک آؤٹ کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا سکوں دیکھیں جب آپ ایمازون پر آئیں گے تو یہاں پر ایمیل آر فون نمبر جیس ایمیل آئی ڈی سے آپ نے previous account verify sorry جیس فون نمبر سے آپ نے previous account verify کیا تھا اسی فون نمبر کو یہاں پر اپنے country code کے ساتھ ٹائپ کریں تو یہاں پر میں نے جو میرا جو country code ہے پاکستان کا وہ plus 92 ہے یہ میرا فون نمبر ہے جس سے میں نے account verify کیا تھا تو آپ continue کریں continue کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ وہی solve this puzzle to protect your account یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی puzzle solve کرنی ہوگی تو یہ puzzle open ہو رہی ہے دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ puzzle open ہو رہی ہے اسے solve کرتے ہیں تو اس کی audio puzzle کو ذرا solve کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے noise والی جو option ہے وہ select کرنی ہوگی یہ ہماری option نہیں ہے کیونکہ جس طرح میں نال زیادہ ہوگا option 2 پرزل نمبر 2 کو ہم دیکھ لیتے ہیں option 1 بلا 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 اپشن ٹو یہ بھی ہماری نہیں ہے اپشن ٹو یہاں پر دیکھیں یہ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر اوپی ٹی ایک کوٹ سینڈ کیا ہوا ہے میرے موپائل میں میں یہاں پر اوپی ٹی اکاؤنٹ ڈال دیتا فائف فائف سکس سیون ایٹ نائن فائف سکس سوری سوری ہمارا جو ملا تھا وہ تھا ایٹ فور بان نائن ڈبل سیون یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا سکسس فولی لاغن ہو گیا ہے ہمیں ایمیل آئی ڈی یاد نہیں تھا کیونکہ ہم نے یہ فیک ایمیل آئی ڈی سے کاؤنٹ نائے تھا موبائل نمبر یاد تھا تو ہم یہاں پر ایک کاؤنٹ کے ٹی اپ کو اوپن کریں گے اور سی آل کو اوپن کریں گے یہاں پر دیکھیں سی آل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں لاغن اینڈ سیکورٹی کے ٹی اپ کو ہم ٹچ کریں گے اس کے بعد ایڈٹ موبائل فون نمبر کو ٹچ کریں گے اور یہاں سے اپنا وہ فون نمبر ڈلیٹ کر دیں گے پرمانٹلی تو یہ دیکھیں یہاں سے نمبر ڈلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ڈن کریں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں نے ایک کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی انفرمیشن دی تھی اسے بھی ہمیں ریوو کرنا ہوگا کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈ کی جو انفرمیشن ہے ہمارے اگلے کاؤن میں کام آئے گی تو اس کے لیے آپ نے پیمنٹ والٹ ٹیپ کو اوپن کر لینا یہاں پر دیکھیں پیمنٹس میں یور پیمنٹس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے جو ماسٹر کارڈ دیا ہوا اسے ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ری working from والٹ کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اور ریموف کر دینا ہے اپنے اس والٹ سے اس طرح سے یہ آپ کا ایک آئنٹ ریموف ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو فرینڈز آپ نے اسی پریویس پیج پہ جانا ہے اپنا کنٹری کوڈ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر میں اپنا کنٹری کوڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان یہ پاکستان سلیکٹ کیا یہاں پر میں نمبر ٹائپ کرتا ہوں یہ دیکھیں وہی فون نمبر ہے جو میں نے پیچھے ریموف کیا ہے اسے ایڈ موبائل نمبر کرتا ہوں اس کے بعد ایک اوپی ٹی جنر ایٹ ہوگا وہ اوپی ٹی کوڈ میج میں پٹ کر دیتا ہوں 070360 create account کرتے ہیں create account کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پر یہاں یہاں پر ہمارا account create ہو رہا ہے یہ پرائم آپشن ہو گیا continue sign up to on amazon ہم نے جانا ہے go to the prime video پہ یہاں ہم prime video کو اوپن کر لیتے ہیں ساری پھر ہمیں دوبارہ سے ٹائپ کرنا ہوگا ہم نے continue to prime پر جانا تھا continue to sorry amazon sign up continue to amazon sign up یہاں پر دوستو آپ نے کارڈ کی انفرمیشن دینی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے جو اپنا کارڈ دینا ہے وہ آپ نے physical کارڈ کی انفرمیشن نہیں دینی جل پر کے virtual کارڈ کی دینی ہے اس کے لئے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے نایا پی یہ دیکھیں یہ میزان کی میزان بینک کے اپلیکیشن ہے جو ہمیں virtual کارڈ کی facilities دیتی ہے نیچے دیکھیں کارڈ کا option ہے نمبر 3 پر نیچے نیچے کارڈ کے option کو touch کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر دو کارڈ شو ہو رہے ہیں یہ میرا virtual کارڈ ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرا physical کارڈ ہے یہ physical کارڈ بھی آپ کو free آپ کے ایڈریس پر پہنچا دیتے ہیں اس کے لئے دوستو میں ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ کے کارڈ میں کمز کم ایک روپیہ موجود ہونا چاہیے یعنی آپ کے والٹ میں ایک روپیہ موجود ہوگا تب ہی یہ کارڈ ایمازون کی سائٹ پر ورگ کرے گا تو میں کارڈ ڈیٹیل کو ریویل کرتا ہوں اور یہاں پر اپنا کارڈ ڈیل کرتا ہوں میں نے یہاں پر اپنے کارڈ انفرمیشن ڈال دی ہے کیونکہ کارڈ انفرمیشن پرائیویسی ہوتی ہے اسی لئے میں نے ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد پاس دینے کے بعد کارڈ انفرمیشن ڈال دی تھی اس کے بعد یہ بلنگ ایڈریس شو ہوگا تو آپ نے یہاں پر کوئی سا بھی فیک ڈال دینا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نیئر وار نمبر فور یہاں پر سٹی کوئی سا بھی فیک سٹی لکھ دیتا ہوں راجنپور یہاں پر پروونس پنچاب زیب کوئی سا بھی میں فیک ڈال دیتا ہوں فون نمبر دوستو یہاں پر آپ کوئی سا بھی فیک ڈال دیں دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا کنٹری آپ نے جو جس کنٹری میں آپ ہیں وہی کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو یہاں پر میں پاکستان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر پاکستان پاکستان یہ پاکستان use this address کو میں ٹچ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ میرا ویزا آیا ہوا ہے ویزا کار تھا جو ویچول کار تھا محمد سراج کے نام سے آپ نے وہی نام ٹائپ کرنا ہے جو کارڈ پر کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد دوستو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا کارڈ accept کرتا ہے سروس آر رسٹکشن سائن اپ پراپلم use this کارڈ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان use this address تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان انگلود 100 ویڈیو یہ ہماری سیلیکشن یہاں پر نہیں ہو رہی تو اس میں ذرا کچھ پراپلم آگئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا جو کارڈ ہے آپ یہاں پر وہ ایڈ نہیں کر سکتے جس آپ ایو ایس سے ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس جاب کو سکپ کرتے ہیں اور اسی ایک ایڈی سے ہم یہاں پر جو آرڈیبل کی جاب ہے وہ آرڈیبل والی جاب کو ہم done کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی سی بھی آرڈیبل والی جاب میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر the drop sign up تو یہاں پر میں لیتے ہیں تو یہ ہے drop sign up اسے میں اوپن کر لیتا ہوں drop sign up بھی amazon سے related ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے آپ سی پیج لائک اس ہم نے بہت سیمپل جاب ہے یہ جاب کرنے کے بعد پھر ہم آرڈیبل والی جاب پر کر سکرین شوٹ آف دیکھیں اسے بھی ہم اسی طرح اوپن کر لیتے ہیں یہ کافی کر لی ہم نے اسے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں آپ ایک 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 کریئر کرنے کے بعد ایمازون کی جتنی بھی جاب ہیں پی کو ورکرز پر وہ آپ تمام کی تمام کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیسٹ کر دی اور اس کے اندر ہماری جو جاب ہے یہ رہی وہ آئی ہوئی ہے تو اسے میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے یہ میں ایک کلوز کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جسٹ ہم پاکستان یہ پاکستان سیلیکٹ ہو گیا اور یہاں پر آپ کوئی سب فیک نمبر ڈال دیں کیونکہ یہ اوپی ٹی وغیرہ نہیں مانگتا یہاں پر گیٹ ٹیکسٹ الیٹ تو یہ پھر اس کے بعد سوری فرسٹ اف آل ہم نے ہم سے جو پروف مانگا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سکرین شوٹ آف دا پیج بیفور کمپلیٹنگ دا سٹیپ تو ہم نے یہ ان سبسکرائب کرنا ہے اور اسے بیک میں آئیں گے ہم نے یہ سکرین شوٹ دینی ہے دوستو یہ سکرین شوٹ ہم نے پہلے پروف کے طور پہ یہ دینی ہوگی اور اس کے بعد ٹیکسٹ سائن اپ کرنے کے بعد ہم اسی طرح کا پروسیجر کریں گے تو ہم کیا کریں گے پاکستان کنٹری پہ جائیں گے یہ موٹیفکیشن ہیمیل یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے اسے بھی سکرین شوٹ لے لینا اب ہم اپنے پروف باکس میں اس کا پروف ڈالیں گے یہ یہاں سے ہم جوس فائل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر امیجز میں آ جائیں گے سکرین شوٹ تھا اور اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا سکرین شوٹ ہے تو یہ ہمارا دوسرا تھا اب ہم سببنٹ پروف کو کلک کریں گے تو دیکھیں ایمازون کے ایک اکانٹ کرنے سے آپ دو سے تین جاب جو ایمازون سے لیٹے ہے وہ ساری کی ساری کمپیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم بات کر رہے تھے ایمازون پرائیم پلس کی تو وہ بھی ہم یہاں پر پرائیم پلس والی جوپ جس بھی یہاں پر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوست اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس لنک کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد اسی میں پیسٹ کریں گے تو یہاں پر میں یہ لنک پیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے پیسٹ کی اور اس کے بعد ہماری یہ ونڈو اوپن ہوگی تو یہاں پر اس لنک کو ٹچ کریں گے اس کے بعد ایکس اپ کو گیز کریں گے یہاں پر دیکھیں دوست جو یہ جو جوب ہے یہ یہ یہاں پر یورو سے لیٹڈ ہے یعنی ہمیں یورو پی کرنے ہوگے یہاں پر تو جو میرا کارڈ ہے ویچول کارڈ وہ دولر ہی پی کر سکتا یورو پی نہیں کر سکتا تو اسے ہم ٹرائے کریں گے بھر یہ ہوگی نہیں کیونکہ میں نے ٹرائے کیا آپ جس وہی جو آپ ٹرائے کریں جس پر ڈالر جو آپ سے ڈالر کی پیمنٹ مانگے یہاں پر دیکھیں 00 یورو مانگ رہا ہے اسے آپ ٹچ کریں تو یہاں پر وہی ایمیل آئیڈی وغیرہ مانگ رہا ہے جو جس سے ہم نے ایک آئیڈ پنایا تھا تو ہم پیچھے جانے کے بعد اپنے ایمیل آئیڈی کو کاپی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا فیک ایمیل آئیڈی یہاں پر ہے جس سے ہم نے یہاں پر کاپی کر لینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے ہی ایمیزون کا کنٹری چینج ہوتا ہے تو وہ دیفالٹ کے طور پہ دوبارہ ہمیں لاغن کرنے کو کہتا ہے یہاں پر کنٹری چینج ہوا لینگویج بھی چینج ہوئی اور ساتھ کی ساتھ کرنسی بھی چینج ہوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے پاسور ٹائپ کرنا ہے یہ اور یہاں پر جو کریکٹر ہیں وہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں سیون زی سیون زی ایچ ٹی فور سی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کریکٹر ہے وہ ایکوریٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایکوریٹ ہے یہ پر آپ اسے ٹچ کریں گے تو ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہماری آرڈی بل ہے وہ آٹومیٹک طور پہ ہمیں فری ٹرائل مل جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر فری ٹرائل مل گیا ہے اب دیکھیں پروف باکس میں وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے سکرین شورٹ آف سکسس فور ریجسٹریشن ایمیل سکرین شورٹ آف ڈاؤنلوڈ آف اینی بک فرام دا لیبری آف سکرین شورٹ آف پر چیز بک تو ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پر ہم نے کوئی سی بک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم کوئی سی بک کوئی سی اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں کوئی سی بک ڈاؤنلوڈ کر لیں اوپن کر لیں تو اسے میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ یہاں پر لسن کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری لیبری بک ایڈ اس کا بھی سکرین شوٹ اس کے بعد یہ دوستو پتہ نہیں کون سی لائے گا جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اب پتہ نہیں کس طرح اس کے اندر ایڈ ٹو کاٹ کرنی ہوگی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں جو اپنی شاپنگ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں کوئی ویلکم ایمیل ریسیو ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمیں ایمیل بھی ریسیو ہوگئی ہے ایکاؤنٹ کی یہ تو دوستو اس طرح سے آپ دیکھیں جو ایمازون کے پرائم ایکاؤنٹ ہے وہ اس طرح سے آپ آڈیڈیبل ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ جو ان کی لینگویج ہے وہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آرہی اس لیے کمنٹس کر کے بتائیے گا اللہ حافظ